بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے جو ہے وہ ٹیبو کو انسٹ کرنا تو آج ہم اس کے اندر یہی سیکھیں گے یہاں پڑا اوپر چلے جائیں یہ جو ریڈ آپ کو باکس جو ہے وہ سیلیکٹ ہو رہے ہیں جن کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں ان کو بیٹا کالم بولتے ہیں اتنا اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد اگر میں اوپر سے جو ہے وہ نیچے کی جانب آؤں گا تو آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ سیری جو ہے وہ لائن نظر آئیں گی ان کو ہم رو بولتے ہیں اتنا تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ کتنے کولوم کتنی رو لینا چاہتے ہیں آپ یہاں پر جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آٹھ بائی فائیف ٹیبل یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹیبل کے اوپر ہی اور یہاں پر ایک جا وہ ٹیبل انسٹ ہو جائے گا آپ کی شیٹ کے اوپر اب آپ نے اس ٹیبل کو اوپر نیچے کرنا ہے یعنی کہ ایک جگہ سے اوپر لے کر جانا یہاں نیچے اوپر آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ لے کر جا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے کچھ نمبر لکھے ہوتے ہیں اپنی شیٹ کے اوپر بعد قرآن اس کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جو شیٹ ہے جس کے اوپر اپنی کام کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ لاسٹ میں رکھنا ہوتا ہے فوٹر کی اوپر اور بعد قرآن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہیڈر کے اوپر رکھنا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ جو یہ کروس نظر آ رہے ہیں آپ پکڑ کر جو ہے وہ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو ڈاؤڈ نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کم اور جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اس کی سیل کو اور اس کی رو کو جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کے سائز کو میں کنٹرول زی کرتا ہوں واپس کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے جو ہے وہ اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں ڈیلیڈ بٹن جو ہے وہ کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں تو یہ ڈیلیڈ ہو جائے گا بعد کا ہاتھ بچوں سے ڈیلیڈ نہیں ہوتا تو کنٹرول زی سے واپس لے کر آئیں ایک اور طریقہ جو ہے وہ ڈیل کرنے کا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے کی بورڈ سے شیفٹ اور ڈیلیڈ کا بٹن جو ہے وہ پریس کرنا ہے اور وہ یہ جو آپ کا جو ہے وہ ٹیبل ہے وہ ڈیلیڈ ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں آگے انسرٹ ٹیبل جو ہے میں انسرٹ کرنا چاہتا ہوں ٹیبل سائز میں کہتا ہوں نمبر آف کولم میرے پاس پانچ اور روح میرے پاس جو ہے وہ تین ہو جائیں میں اس کے اوپر جو ہے وہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ کالم ہے اور روح ہمارے پاس تین ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں ٹیبل کو نیکس ہم چلتے ہیں نیچے انسرٹ ٹیبل اب یہاں پر میں دیکھو آٹو لکھا ہوئے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا اپنی مرضی سے نمبر دے کر جو ہے وہ یہاں پر ایک جو ہے وہ ٹیبل انسرٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے 0.7 میں نے لکھا اور اوکے کیا آپ دیکھیں کہ جو میں نے اپنی مرضی سے نمبر دے کر جو ہے وہ ایک ٹیبل کو جو ہے وہ انسرٹ کر لیا پھر ہم نیکس ہلتے ہیں ٹیبل کے اوپر اور یہاں پر آپ نیچے جا کر دیکھیں آٹو فٹ ٹو کونٹینٹ یعنی کہ آٹو فٹ ہو جائے خود با خود ہو جائے لیکن ہم جب اس کے اوپر جائے وہ کوئی ورز لکھیں یا کوئی جو ہے وہ گنتی لکھیں تو وہ خود با خود جو ہے وہ آٹو رن کریں کیسے ہوگا میں اس کے اوپر کلک کروں گا میں جو ہے وہ اوکے کروں گا اور آپ دیکھنا ہے ایک چھوٹا سا ٹیبل یہاں پر انسرٹ ہو گیا اور جیسے میں ان کے درمیان جو ہے وہ میں کوئی بھی جو ہے وہ لفظ لکھتا ہوں کوئی بھی جو ہے وہ کونٹنگ لکھتا ہوں تو وہ اس حصہ سے جو ہے وہ سیل کولم جو بھی ہے وہ اپنا سائز جو ہے وہ بڑھائے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈلیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں جو ہے وہ اس کو ڈلیڈ کر دوں گا یہاں پر جانا ہے اس پر کلک کرنا ہے شیفٹ کے ساتھ ڈلیڈ پڑنا ہے اور وہ ڈلیڈ ہو جائے گا نیکس سلے جائیں آپ ٹھیک ہے نیکس آپ کو مل جائے گا آٹو فٹ ٹو ونڈو یعنی کہ یہ جو پیج ہے نا اس کو ونڈو بولتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے اگر ہم اس کے اوپر جا کے یہاں پر جو ہے وہ میں کلک کروں گا تو آپ دیکھنا کہ جو آپ کا ٹیبل ہے وہ اس پورے پیج کے اوپر آٹو ونڈو ہو گیا ہے یعنی کہ سائز اس کا پورے پیج کے اوپر آ گیا ہے اور اس کو میں یہاں پر ڈلیڈ کرتا ہوں شیفٹ ڈلیڈ اور یہ ڈلیڈ ہو گیا نیکس ہم چلتے ہیں ڈرا ٹیبل یہاں پر آپ کو ایک پینسل مل جائے گی اور یہاں پر آپ اپنی مرضی سے پیلسن کے ساتھ بھی کوئی ٹیبل دراغ کر سکتے ہیں یہاں پر جا کے کوئی آپ نے دراغ کرنا ہے یہ ریڈ لائن کیوں آ رہی ہے یہاں سے پہلے جو اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ اور کوئی لائن لے لیں وہ آ جائے گی یہاں پر جانے کے بعد آپ دیکھیں یہ دیکھیں بلیک کلر میں نے یوز کیا اور بلیک جو ہے وہ وہاں پر آ گیا آپ اپنی مرضی سے بھی جو ہے وہ یہاں پر جا کے ٹیبل جو ہے وہ انسٹ کر سکتے ہیں ڈراغ ٹیبل ٹھیک ہے یہاں پر جانے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو پر کلک کریں گے آپ کو جو ہے وہ اس کی ٹیبل کی سیٹنگ بھی مل جائے گی یہ دیکھیں ڈیزائن ٹھیک ہے یہاں پر آپ چاہے نو بورڈر نو بورڈر آ جائے کوئی بھی چیز چاہے آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں تو میں کرنے کے بعد اس کو جو ایور موو کرتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایکسل سپریڈ شیڈ یہاں پر جو بچے جو ہے وہ جنہوں نے ایکسل سیکھ لیا ہے یا جو بچے جو ہے وہ ایکسل کو پر کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ ایکسل شیڈ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ شیڈ ون ہے یہاں پر جائیں تو شیڈ ٹو بھی کر سکتے ہیں یہاں پر شیڈ ٹری بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اوپر جائیں گے تو فارک زمپل میں جو اس کے اوپر کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر کام کرتا ہوں آپ اس کے اوپر جائیں گے لیدہ کام ملے گا اس کے اوپر جائیں گے آپ کو لیدہ کام ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یہاں پر آپ کورنر میں چلے جائیں آپ کو نیم بوکس ملے گا یہ والا نیم بوکس ہے ایکسل میں جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ والی جو باہر ہے اس کو فارمولا باہر بھولتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں نے کوئی بھی ایکسل شیٹ کے اندر کام کر لیا کوئی فارمولا آپ نے انسٹ کرنا ہے یہاں سے کرنے کے بعد آپ نے اس سے آؤٹ ہونا ہے باہر آنا ہے تو آپ نے ایک دفعہ باہر کلک کرنا ہے آپ دیکھیں گے سپیٹ شیٹ ختم ہوگی اور جو آپ نے اس کو اوپر درج کیا ہے وہ جو ہے وہ اب نیچے آنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ جو ہے وہ اس کو بھی سیلیکٹ کر کے یا جو بھی آپ اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کوئیک ٹیبل یہ ہے یہ وہ ٹیبل ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پہلے ڈیزائن مجود ہوتے ہیں یعنی کسی اے کے اوپر اگر ہم کلک کریں گے تو وہ جو ٹیبل ہے وہ آپ کو باہر آپ کی شیٹ کے اوپر inserted ہو جائے گا میں یہ والا ٹیبل لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یا یہ ٹیبل لے لے یا یہ ٹیبل لے لیں آپ اس کے اوپر اگر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ٹیبل دیکھیں آپ کے شیٹ کے اوپر جاوا انسائٹ ہو گیا اس کے اوپر کام کریں گے آپ دیکھیں کہ ہیڈر رو جیسے ہی میں نے ہیڈر رو پہ کلک کیا آپ کو table style کے اندر بھی اسی طرح کی جو ہے وہ setting ملے گی table کی یہ دیکھیں یہ والی جو setting آپ کو header رو کی مل رہی ہے میں نے click کیا دیکھیں وہ header رو کی setting ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر اس check کو ختم کر دیتا ہوں تو آپ دیکھنا کہ آپ کو کوئی بھی جو ہے ایسا design یہاں پر نہیں مل رہا لیکن یہاں اب اگر آپ click کریں کہ وہ دیکھیں ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا اس کی setting table style نے جو ہے وہ start کر دی ہے ٹھیک ہے اب total row جب ہم total row کے اوپر click کریں گے اور جیسے total row کے اوپر click کریں گے آپ دیکھنا کہ یہاں پر آپ کو کچھ designing جو ever remove ہوئی ملے گی میں اس کو اوپر click کرتا ہوں میں یہاں پر click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے design پر چلے جائیں یہاں پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو total row جب کریں گے تو یہاں پر ایک آپ کو line نظر آئے گی نیچے والی ٹھیک ہے اور یہ ہے band row band row یہ ہوتی ہے کہ ایک row short کے ایک row جو ہے یعنی کہ وہ select ہو جاتی ہے پہلے ہمیں header جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہے remove کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کو بولتے ہیں band row ایک row select ہو گیا اور دوسری row جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ clear ہو جاتی ہے first column first column میں دیکھیں یہ کچھ جو point ہے کچھ جو ہے وہ بولڈ ہیں جیسے ہی آپ جو ہے وہ اس کو select کریں گے اور first column کو یہاں پر check لگائیں گے تو آپ کو کچھ setting first column کی مل جائے گی یہ دیکھیں یہ first column کی setting ہے اس کے color وغیرہ اس کو اوپر میں click کروں گا دیکھیں وہی color وہی style یہاں پر جو ہے وہ آپ کو insert ہو کے مل جائے گا اگر میں remove کرتا ہوں یہ دیکھیں ساری جو ہے وہ first column کی set کی یہاں پر ختم ہو گئی ٹھیک ہے last column میں چلے جائیں last column کو select کریں last column کے اوپر اگر آپ نے دیکھیں اب وہ دیکھیں وہی جو column ہے وہ right hand پر چلا گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں صحیح ہے band column band column یہ ہوتی ہے کہ جس طرح وہ band row تھی اس طرح ایک column چھوڑ کے ایک column جو ہے وہ یعنی کہ مارے پاس کیلئے نظر آتا ہے مختلی table کی مختلی جو سیٹنگ ہوتی ہے آپ جا کے کوئی بھی design یعنی کہ یہ check ویرہ ختم کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی design یہاں پر apply کرنا ہے تو آپ کوئی بھی design جا کے یہ جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے apply کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں تو clear کر دیں یہاں پر جا کے وہ clear ہو جائے گا اور جو پہلے آپ نے setting کیا وہ ہی آ جائے گی new table style پر دیکھتے ہیں new table style کے اوپر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ color کون سا دینا ہے وہ آپ کو color آ جائیں گے ٹھیک ہے no color آپ نے یہاں پر color دے دیں جو آپ نے shading دینی ہے لیکن اسی کو shading آئے گی جو آپ نے اگر پہلے select کیا ہوگا وہی table جو ہے وہ یہاں پر design بنائے گا ٹھیک ہے again پھر میں repeat کر دیتا ہوں اس کو new table پر جب آپ جائیں گے یہاں پر آپ کو complete setting مل جائے گی آپ نے اوپر جو ہے word جو insert کیے ہیں وہ کہاں رکھنے ہیں دائیں بائیں یہاں پر ساری setting آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے بیٹا border کا size آپ نے کیا رکھنا ہے format لگانا ہے اب یہاں سے جو ہے وہ format بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یہ تمام setting آپ کو یہاں پر مل جائے گی میں control ہی کروں گا میں واپس جاؤں گا ٹھیک ہے اور اب میں جو ہے وہ ایک نیا table بنانے لگا ہوں نیا table بنانے کے لیے میں یہاں پر جو ہے وہ کوئی table پہلے insert کرتا ہوں ٹھیک ہے insert کرنے کے بعد جب insert کریں گے تو آپ کو ایک design جو ہے وہ نظر آئے گا design میں جانے کے بعد یہاں ایک ملے گا آپ کو option کے draw table draw table کرنے سے پہلے آپ نے وہ آپ کی جو ہے border کی جو setting ہے جو page ہے جو اور اس کے اوپر آپ نے border insert کرنے آپ یہاں کوئی بھی جو ہے وہ border لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا size ہے اس کا color آپ نے جو ہے وہ کون سا لینا ہے آپ color لے سکتے ہیں پھر آپ نے کوئی border جو ہے وہ یہاں پر جانے کے بعد ہے وہ insert کرنا ہے تو آپ table insert پر جانے کے بعد یہاں پر جانے کے بعد آپ insert کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ ہی setting جو میں نے یہاں کی تھی یہاں پر آپ draw table کے ذریعے جو ہے وہ set کر سکتے ہیں یہاں پر ملے گی آپ کو جو ہے وہ shading shading یہ ہوتی تھی جیز ہے بیٹا پہلے آپ اس کو پر click کرو گے تو یہ pencil remove ہو جائے گی اب آپ اس کو select کریں select کرنے کے بعد ٹھیک ہے design کو پر جائیں design کوئی بھی آپ نے جو ہے color کرنا ہے ٹھیک ہے cell کے اوپر آپ وہاں سے جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں جہاں آپ کی cursor ہوگی وہاں پر جو ہے وہ یہ color fill ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ color کو remove کرنا ہے تو no color یہاں پر چلے جائے گا more color لینے ہیں more color جا کے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی color کو dark یا light آپ کر سکتے ہیں کہاں سے آپ یہاں پر جانے کے بعد next ہمارے پاس آتا ہے border مالنے کے آپ نے یہ border all borders ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پر جا وہ apply کیا ہوا ہے کہ تمام borders میں نے یہاں پر لگا دی ہیں ٹھیک ہے یہ تمام border لگے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ نے ان borders کو remove کرنا ہے کیونکہ border میں نے یہاں لگایا ہوئے تھے already پہلے ہی آپ نے ان کو remove کرنا ہے تو جیسے آپ no border کے اوپر click کریں گے select کرنے کے بعد جب آپ no border پر click کریں گے تو آپ دیکھنا کہ وہ border جو ہے وہ آپ کے remove ہو گئے color remove کرنا ہے تو color جا کے آپ نے no color کرنا ہے no color ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ جو ہے وہ border کو shading دے سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ color دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کے border کے color لگا سکتے ہیں اس کے table style کو آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہاں پر apply کر سکتے ہیں next مالا last option ہمارے پاس رہ گئے table eraser کیا جیسے eraser کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا ہے آپ جو ہے وہ یہاں پر جاتے ہیں یہاں پر جانے کے بعد آپ select کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ remove ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ جس table کو آپ نے select کیا وہ select جو ہے وہ وہ جو کیا ہے آپ نے select وہ remove ہو جائے گا table میں insert کیا table last option یہ والا جو ہے وہ یہ میں نے already پہلے آپ کو کروا دیا ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ اس کی setting کرنی ہے یہ ایک ویڈیو complete میری جو ہے وہ موجود ہے آپ کو مل جائے گی جس کے اندر میں نے جو ہے وہ یہ complete setting آپ کو border pay border shading بیرا کروائی ہوئی ہے امید کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کو سمجھ آگی ہوگی پھر بھی کوئی question اگر کوئی مان کے اندر ہے تو آپ مجھ سے جائے وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ تمام question کٹھے کر کے ان کی ایک ویڈیو بنا دوں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فی مان اللہ السلام علیکم